سکول بس کے ڈرائیور کی اور سے جو خلاصہ کیا گیا ہے اسے پولس کی تھیوری پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال نمبر ایک ہتھیا کے بعد پردیومن کو باہر کون لائے گاڑی میں ڈالتے ہوئے میں ہم نے نہیں دیکھا بلکہ اس نے خود ہی بتایا کہ میں اندر سے باہر بچے کو لے کر آئے ہیں بس ڈرائیور سورپ بتا رہا ہے کہ پردیومن کو کنڈکٹر اشوک کی باہر لیا ہے وہ اوپر سے نیچے تک خون سے لطفت تھا اب سوال ہے کہ ہتھیا کرنے والا لاش کیوں لائے گا اگر اس نے ہتھیا کی ہے تو چہرے پر کوئی شکر کوئی ڈر تو ہوگا سارا آروپ اس پر مڑا جا رہا ہے کوئی بھی ایسی گھٹا کو انجام دے گا تو تھوڑی اس میں کمپن ہوگی کوئی ڈر ہوگا وہ آپ کو اس کے اندر دکھائی دیا ڈرائیور سورپ کے یہ دونوں بیان پردیومن مرٹر کیس میں پولیس کی تھیوری پر گمبھیر سوال اٹھا رہے ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کنڈکٹر کیمرے پر اپنا گناہ خبول کر چکا ہے سوال نمبر تی کنڈکٹر اشوک کے پاس چاکو کہاں سے آیا ڈرائیور کا دعویٰ ہے کہ بس کی ٹوڑکٹ میں چاکو نہیں تھا تو چاکو کا رہت سے کیا ہے سوال نمبر چار کیا چاکو کے لیے ہریانہ پولیس نے دباؤ بنایا جبکہ کنڈکٹر کہ چکا ہے کہ بس سے نکال کر چاکو دھونے کے لیے وہ باتھروم لائے تھا یعنی ستیاکانڈ میں ڈرائیور کنڈکٹر اور پولیس کی تھیوری بلکل میچ نہیں کر رہی اسکول کے سٹاف کے علاوہ اس پوری گھٹنا کو ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جب اس نے اپنی باتیں میڈیا کے سامنے رکھے تو اس نے بھی پولیس کی تھیوری پر کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں لیڈی سویپر کو میں نے بولا تھا کہ گوریڈور کا یا باتھروم کا کوئی خون ساف نہیں کرنا ہے آپ نے بولا تھا کہ اس کو ساف نہیں کرنا ہے جب تک پولیس نہیں آتی تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیس آئی تو کوریڈور کا خون ساف تھا باقی باتھروم تو میں نے لوگ کروا دیا تھا اپنے سامنے ایک چیز اور ایک پین ٹائپ کا بندہ اس کی شرٹ پہ پورا خون لگا ہوا تھا فرنٹ میں پین کی شرٹ پہ خون لگا ہوا تھا یہ وہی تھا جو اندر سے لکھا رہا تھا جو بعد میں ابھی ٹی وی پہ پتا چلا جس کو جو کنڈکٹر جو بتایا گیا ہے بعد میں اس کو ٹی وی پہ دیکھ کے پہچان پایا ہے کہ وہی انسان تھا اس کی شرٹ پہ پوری ترے سے اگلا فرنٹ پورسن پہ خون لگا ہوا تھا میں نے اس کو بھی ہدایت دی تھی کہ جب تک پولیس نہ آ جائے اپنی شرٹ اتارنا نہیں دھونا نہیں اس کے پندرہ بیچ منٹ بعد جب تک پولیس نہیں آئی اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ گلی شرٹ پہنے ہوئے ہے وہ شرٹ دھو دیا ہے میں نے اس کو گالی بھی دی ڈانٹا بھی میں نے تیر سے میں نے بولا تھا کہ جب تک پولیس نہیں آ جاتی اپنا خون مد دھونا تو اس کی شرٹ پہ جیسے خون لگا ہوا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا سہما ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں اس نے جہاں ایک کٹل کر کے آیا ہے دیکھو وہ ایک دم سہد لگ رہا تھا نورمل لگ رہا تھا بلکل نورمل تھا اور جب میں نے اس کو ڈانٹا تو اس نے یہ کہا کہ جی سکول میں سے بدبواری تھی سوک جاتا میری شرٹ خراب ہو جاتی تو میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ سکول نہیں وردی دیتا کیوں تند ہویا تو میں نے سہما ہوا نہیں تھا کیا اگر اس نے کوئی افراد کیا رائن سکول کے مالک جن کے اوپر لگاتار گرفتاری کی تلوار رٹ رکٹ رہی ہے وہ ایک دن کے لیے آج تو بچ گیا گرفتاری سے کیونکہ کوٹ نے انہیں ایک دن کی راہت دی ہے آگستین پنٹو رائن سکول کے چیئرمن گریس پنٹو رائن سکول کی ایم دی رائن پنٹو رائن سکول کی سی ای او بومبیہ ہائی کوٹ نے پھلے ہی رائن سکول کے ان تینوں مالکوں کی گرفتاری پر آج بھر کی روک لگا دی ہے لیکن پردیوں نومیڈر کیس میں ان تینوں پر گرفتاری کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ممبئی کے ہیڈکوارٹر میں رائن پنٹو اور گریس پنٹو سے ہریانہ پولیس میں سکول تاج کی آپ کو بتا دیں پنٹو پریوار ہی رائن سکول کا مالک ہے کرناٹک کے مینگڈور کے رہنے والے ہیں آگستین پنٹو آگستین پہلے پلاسٹک فیکٹری میں کام کرتے تھے سن 1976 میں ہوئی تھی رائن سکول کی ستھاپنا دیش بھر میں پنٹو پریوار کے 130 سے زیادہ سکول ہیں جہاں 18000 سے زیادہ ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کے سکولوں میں قریب دو لاکھ ستر ہزار بچے پڑھتے ہیں پردیوم نے ہتیاکانڈ میں سکول پر لاپروہی کا آروپ ہے پولیس کے مطابق سکول سے جڑے لوگوں نے سبوت سے بھی چیلچار کی ہے یہی وجہ ہے کہ سکول کے مالک کا پریوار ہریانہ پولیس کے راڈار پر ہے ادھر پردیوم نے ہتیاکانڈ کی جانس سی بیائی سے کرائے جانے کی مانگ لگاتار زور پکڑتی جاری ہے پردیوم نے ہتیاکانڈ کی آروپی اشوک کو آج سونا کوٹ میں پیش کیا گیا عدالت نے آروپی کنڈکٹر اشوک کو 18 تاریخ تک کے لیے جیل بھیجیا ہے بیہار کے پورو سی ام اور ہم کے اتھیکش جیتن رام مانجھی نے گرگرام جا کر پردیوم نے کے گھر والوں سے ملاقات کی مانجھی نے ہتیاکی سی بیائی جانس کرانے کی مانگ کی پردیوم نے ہتیاکانڈ کی سی بیائی جانس کی مانگ کو لے کر ڈلی کے مئیور بیہار میں آج ابھیبھاوکوں نے جلوس نکالا لوگوں نے ہاتھ میں تختیاں لے رکھی تھی جس پر ترہ ترہ کے نارے لکھے گئے تھے رانی سکول ہتیاکانڈ کے بعد سکولوں میں سرکشا کو لے کر ضروری نردیش دینے کی مانگ کو لے کر سپریم پورٹ میں ارضی دی گئی ہے وکیلوں کی اور سے دی گئی ارضی پر شکروبار کو سنوائی ہوگی فریدباد کے رانی سکول میں کل ابھیبھاوکوں نے جس ہاؤس کیپنگ اس سٹاف کو شراب پینے کیا روپے پکڑا تھا اسے شراب نہیں پی تھی جانچ میں اس بات کی پشٹے ہوئی ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے